موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں فور سائٹ اور میں ہوں سمین نواز آج کے اس پروگرام میں ہم باتشیت کریں گے کہ کیا افغانستان میں افغان تالبان کی واپسی پاکستان کے قبائلی ازلہ کو بھی متاثر کر رہی ہے یا نہیں پاکستان انسٹیٹوٹ فور پیس اسٹڈیز کے جانب سے جمع کی گئی معلومات اور آداد و شمار کے مطابق اس برس اگست کے مہینے میں کل ادم تنظیم تحریک تالبان پاکستان اور دائش جیسی تنظیموں کے جانب سے کم از کم انیس حملے کیے گئے ہیں گزشتہ برس پاکستان بھر میں ٹی ٹی پی نے پچھانوے حملے کیے جس کے نتیجے میں کم از کم ایک سو چالیس افراد جانبہ حق ہوئے ان حملوں میں سے اناسی حملے صرف خیبر پختونخواہ میں کیے گئے مگر سال دو ہزار اکیس شروع ہونے کے بعد حالات میں تبدیلی ہوتی نظر آئی پھر خصوص افغانستان میں تالبان کی پیش قدمی کے آغاز اور پھر حکومت میں آنے کے بعد سے پاکستان میں ایسے پرتشدد واقعات میں بہت تیزی دیکھی جا رہی ہے جن میں سے اکثریت کی ذمہ داری کل ادم تحریک تالبان پاکستان نے قبول کی ہے دو ہزار اکیس کے ابتدائی چھ مہینوں میں جہاں تحریک تالبان پاکستان نے چوالیس حملوں کا دعویٰ کیا تھا وہیں یکم جولائی سے لے کر ستمبر یعنی ڈھائی ماہ میں ایسے حملوں کی تعداد ترپن ہے جن میں ٹی ٹی پی نے پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کو شدید جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے صرف اگست دو ہزار اکیس میں تحریک تالبان پاکستان کے جانب سے کیے گئے دعویوں کو شمار کریں تو ان کے مطابق اگست میں مبینہ طور پر بتیس حملے کیے گئے جن میں کل باون ہلاکتیں ہوئیں جبکہ کل دم تنظیم کے دعویوں کے مطابق مبینہ طور پر ستمبر کے مہینے کی پندرہ تاریخ تک کم از کم انیس حملوں میں ترپن اہلکار جانب حق ہوئے آداد و شمار کے مطابق تالبان کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں ایک سو اٹھاون افراد جانب حق ہوئے ہیں جن میں مبینہ طور پر ایک واضح اکثریت قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھنے والوں کی ہے تاہم پاکستانی عسکری حکام ان دعویوں کی تردید کرتے رہے ہیں لیکن بات صرف حملوں تک نہیں رکی ہے گزشتہ کئی مہینوں سے ان قبائلی عزلہ سے تواتر سے ایسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں جن کے مطابق مختلف عزلہ میں رہائش بزیر افراد نے بتایا ہے کہ انہیں افغانستان اور پاکستان کے نمبروں سے دھمکی آمیس فون کالز موصول ہوئی ہیں جن میں ان سے بھتے کی رقم دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور بات نہ ماننے کی صورت میں جان سے مارنے اور نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی گئی ہیں ان حالات میں جن روز قبل صدر پاکستان عارف علوی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستانی طالبان اگر اپنے نظریات چھوڑ کر پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ چلنا چاہیں تو حکومت ان کے لیے معافی کا اعلان کر سکتی ہے اسی طرح کا ایک اور بیان پاکستانی وزیر خارج شاہ محمود قریشی نے دیا جب انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر تحریک طالبان شدت پسندی کی کاروائیاں چھوڑ دیں اور ہتھیار ڈال دیں تو حکومت ان کو معافی دے سکتی ہے اور اب پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کی جانب سے بھی ایسا ہی ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ان کی حکومت کا لدم تحریک طالبان پاکستان میں شامل کچھ گروپوں سے بات چیت کر رہی ہے اور اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے دوسری جانب ان بیانات کے بعد ایک مرتبہ پھر امریکہ کی طرف سے ڈو مور کا مطالبہ سامنے آیا ہے امریکی نائب وزیر خارجہ ونڈی شہرمن نے پاکستان پر تمام اسکریت پسند اور دہشتگرد گروپ کے خلاف بلا تفریق کاروائی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف مضبوط شراکت قائم کرنا چاہتے ہیں انہی تمام تر موضوعات پر آج کے اس پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے اور اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہوں گے کیپٹن ریٹائرد عدیب صفی جبکہ بریگیڈے ریٹائرد سید نظیر محمد دونوں ڈیفنس اینالسٹ ہیں دونوں مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک پرک کے بعد کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں ہم کریں گے آپ کی قانونی معاوینت امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر مکلا کی ٹیم تو ابھی رابطہ کیجئے فور ٹو فور ٹو سیو سیرو سکس سیون سیون موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے بات ہو رہی ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کیپٹن اٹریڈ عدیب صفی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفینس آنالسٹ رہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے بہت شکریہ کیپٹن صاحب آپ نے وقتی اثر پروگرام کے لیے سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ مفاہمتی عمل کے تحت تحریک طالبان پاکستان سے ہتیار ڈالنے کی بات کو کتنا درست سمجھتے ہیں آپ اور ٹی ٹی پی سے باتشیت کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں بہت شکریہ سبی جب سے انہوں نے انران صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے ہر چینل پر جب تک پوری تصیلات سامنے نہیں آتی اس کا پس منظر کیا ہے اس وقت تک کسی ہتمی رائے پر پہنچنا درہا مشکل ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ چیز سپرائز آئی ہے کیونکہ کسی چاند پر کہیں پر بھی کوئی اس پر گفتگو نہیں ہو رہی تھی اور ایک دم ایک فورن جنرلسٹ کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دینا اس کا کیا پس منظر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں تک رہے گے ٹی ٹی پی گا اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ سی آئیے کی پہلاوال ہے اپسلوٹلی ان کی پراکسی ہے سی آئیے راو انڈی ایس ان سب نے ملکے یہ چیز بنائی ہے اور اس کو ایک وہ رنگ دیا گیا تھا جیسے بتایا گیا تھا کہ اس کا تعلق افغانستان کے سے بھی ہے لیکن جو جو چیزیں کلیر ہوتی گئیں اور بیس سال کے عرصے میں جو سسرہ سامنے آیا یہ بڑا واضح ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس کا تعلق اسی بھی قسم سے واستہ یا بالواستہ تحریح کے طالبان افغانستان سے نہیں ہے نہیں ان کا یہ منشور ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ یا سیولین کے ساتھ یا خاص طور پر آرمی کے ساتھ فوجوں کے ساتھ یہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کریں ان کا جو مقصد ہے تحریح کے طالبان افغانستان وہ سمجھ نہیں کی بات ہے they were fighting a war against the occupation of the land against americans and the western countries ان کا objective وہی تھا اس کے لابے اور کوئی objective نہیں ہے صرف اسی پر وہ کامزن رہے اور ایونچلی انہیں کامیابی ہوئی اور اپنے ملک کو وہ آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے یہ باقی جو ہے ٹی ٹی پی اور آئی ایس آئی ایس اور دائش اور یہ تمام یہ سب امریکنوں کی قائدہوار ہے اور ویریس پرپوسے انہوں نے create کیا اور اپنے مضبوم مقاصد حاصل کرنے کے لیے دیا تو اس لیے یہ بات بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے ہم ہمیں یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ اگدم آپ کے لیے ہتھیار کیوں ڈال دے یا انہوں نے جو جو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے جو فوج کے ساتھ ان کا ڈاکڑا رہا ہے اور سویلین بچوں کو مارا اس کو اگدم سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ہتھیار ڈال دے تو ہم ماہت کر دیں گے they are the criminals of the state اور ان کو بیس بیسٹ ایڈ بیسٹ آپ لے جائیں سید نظیر محمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیر ہیں ریٹائر سینئر ڈیفینس آلالسٹ ہیں سید صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں باتچیت کے اس طرز طریقہ اکار کو جو تحریک تالوان پاکستان کے ساتھ اختیار کرنے پر نہ صرف وزیراعظم پاکستان برکیس سے پہلے صدر پاکستان اور وزیرا خارجہ بھی اسی بات کا اندیا دے چکے ہیں کیا مقاصد نظر آتے ہیں اس کے جی بہت شکریہ جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ پہلے بھی پاکستان نے ایک دفعہ مذاکرات کیے تھے جو کہ کامیاب نہیں ہو سکے اور اس کے نتیجے میں پھر اپریشن ضرب عزب شروع ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی شکائی معاہدہ بھی ہوا تھا اس کے علاوہ اور بھی محمد کے ساتھ باقی کے ساتھ ہوئے تھے تو بھی کا راست بھی کوئی بھی ڈپلومیٹ یا کوئی بھی جو سٹیٹ ہوتا ہے اس کو بند نہیں کرتا البتہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جو باتچیت ہو وہ با مقصد ہو اور بامانی ہو اور اس کے نتیجے میں آمن آ جائے اب جس طریقے سے ہم افغانستان میں دیکھا ہے کہ وہاں پر بیس سال کا جنگ چڑھا ہے اور اس میں ان کے اپنے بھی افغانستان کے اپنے لوگوں کوئی فوج میں تھا بھی پولیس میں تھا اس کے علاوہ کوئی حکومت میں تھا اور اس طرح طالبان تھے ان کے خلاف لڑ رہے تھے لیکن جب طالبان نے فتح اس کی کر لیا اور لیکا اور ناٹو چلا گیا تو اس کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا اور عام معافی کے نتیجے میں آمن آیا بدمنی نہیں آئی تو یہی پاکستان کے ساتھ بھی ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے جو کہ تقریباً سڑی چھے آزار کے لگ بگ ان کے مختلف گروپس کے لوگ ہیں جو افغانستان میں ہیں وہ اس میں سے بعض ایسے ہیں کہ بڑے کم عمر میں گئے ہوئے ہیں اور ابھی وہ جوان ہو چکے ہیں یا ان کے فیملیز یہاں پر رہے اور وہ چاہتے ہیں کچھ میسک پرسن میں لے ان کی جو لیڈرشپ ہے جس طرح فقیر محمد ہے اس سے بھی رابطہ ہوئے اور باتچیت ہو رہی ہے تو جس طریقے سے پاکستان ایک سہولتکار کا کردار ادا کر رہا تھا امریکہ اور طالبان کے درمیان اسی طرح اب افغانستان کے طالبان ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان ایک سہولتکار کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس سہولتکاری کے نتیجے میں اگر اس سہولتکاری کے نتیجے میں امن آئے افغانستان میں تو اس سہولتکاری کے نتیجے میں بھی میرے خیال میں کہ یہ لوگ جب جنرل ہمینسٹری ہوگی تو ہتھیار پینک دیں گے اس کے علاوہ پاکستان کے عین کو اور قانون کو تسلیم کریں گے اور امن زندگی گزاریں گے اور پر ان کو میسٹریم کیا جائے گا اور کچھ فیملی لوگ ان کے ساتھ ملیں گے پھر ان کے زمانتیں اور وہ ہوگی تو اس کے نتیجے میں یہ جو جنگ ہے خصوصاً جس کو بعض انٹیلیجنس ایجنسیز افغانستان میں جو پہلے انڈی ایس پیو اس میں تھا را بھی تھا وہ ان کے پیچھے تھا وہ ایک قسم کا فنڈز بھی دے رہے تھے ٹارگٹ ایک وزیشن بھی کر رہے تھے اور ان کو ایک امبریلے کے نیچے لائے بھی تھا اور پاکستان میں اتنے حملے بھی کر رہے تھے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اگر امن آتا ہے تو امن سے بڑی قیوة کی چیز کوئی نہیں ہے اگر ہم اقتصاد کی بات کرتے ہیں تو امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں یا اس کو بریج بنانے یا سی پیک کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے لیے پاکستان میں اٹسل ظاہر ہے کہ اب بھی قبائلی علاقوں میں اس قسم کے ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہے ہیں اس کے علاوہ امن کو بھی خطرہ ہے اور پھر اگر یہ راستہ اختیار نہیں کرتا کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ درشدگرد یا کوئی بھی اس قسم کی تنظیم ہو اس میں جانے کا راستہ ہوتا ہے جانے کا اندر جانے کا دروازہ تو ہوتا ہے لیکن باہر نکلنے کا دروازہ نہیں ہوتا اگر ان کے لیے ابھی دروازہ باہر نکلنے کا کھل رہا ہے تو میرے خلال میں اس کو کھلا رکھنا چاہیے تاکہ جو پرامن راستہ اختیار کرتے ہیں اور پرامن زندگی گزارتے ہیں تو اس کو راستہ دینا چاہیے البتہ کچھ حصولوں کے تاعت اس میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے خاندان اور سیسر اے پی ایس کے جو بچے شہید ہوئے تھے وہ دکی بھی ہیں اور ان کے طالبان بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ جس طریقے سے سڑی تین ہزار طالبان کو جس میں پاکستانی بھی شامل تھے اور درشدل اعلامیں کنٹینروں میں بند کر کے ان کو شہید کیا گیا تھا لیکن طالبان نے سب کو معاف کر دیا تو میرے خلال میں یہ معافی فتح مکہ سے ہمیں وہ سبق بھی ملتا ہے کیپٹن صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹیڈیز کے جانب سے جو آداد و شمار ظاہر کیے گئے ہیں جس کے مطابق صرف اگست کے مہینے کی اگر ہم بات کر لیں تو جو تحریک طالبان پاکستان اور دائش جیسی تنظیمیں ہیں وہ انیس حملے پاکستان میں کرنے کی ذمہ داری قبول کرتی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو افغان طالبان کی افغانستان میں واپسی ہوئی ہے تو یہ پاکستان کے قبائلی عزلہ کو بھی متاثر کر رہی ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بہت بندہ سوال ہے اور اس کا اس کا صحیح پست منظر سمجھنا ضروری ہے میری اطلاع کے مطابق یہ تمام طرح کاروائیاں جو کی جارہی ہیں وہ انی کے سلیپر سیلز ہیں جنہوں نے آہ آہ حاصل کیے سپورٹ پروم سی آئی اے پروم را کیونکہ وہ جو مین بیٹل تھی وہ تو ہار گئے ہیں وہ دیا سے چلے گئے تو وہ سپوائلر کا کام کر رہے ہیں وہ دے ڈوٹ ناٹ وانٹ کی یہ والی جو حکومت آئی ہے آہ اسلامی ایمیریٹس آف افغانستان جس کو کہتے ہیں یہ کسی بھی طریقے سے کامیابی سے آگے چلے اور اس میں تمام طرح رخنا اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو ابھی تیزی آئی ہے یہ اس جنگلے کا نتیجہ ہے جو عمران صاحب نے اے پرائیمنسٹر کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو بڑا کلیر بتا دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی جنگ میں شرکت داری نہیں ہوگی تو اس کے بعد سے ایک بڑا کلیر کٹ سٹانس ہے امریکنز کا اور دوسرے جو آپ کے مخالفی نے کہ پاکستان کو اس چیز کی جو سزا ملنے چاہیے اور وہ اس تمام طرح ایکٹیوٹیز میری اطلاع کے مطابق سی آئی ایک is very much active raw is very much active اور یہ تمام طرح ایکٹیوٹیز میں جو ریسرجنس ہوئی ہے جو تیزی آئی ہے وہ صرف ان کی وجہ چاہیے تاکہ دو چیزیں حاصل کرسکیں ایک جو stabilization ہے افغانستان کا process نئی قومت کے اس میں رکھنا اندازی کرسکیں دوسرا یہ کہ پاکستان کو بھی اس چیز کا آہ ایک آہ اندیا دے دی جائے کہ دیکھو اتنی آسانی کے ساتھ یہ absolutely ڈاٹ ہم نہیں حضم کریں گے ہم اس کے خلاف کروائی کرتے رہیں سید سب آپ کا کیا خیال ہے کیا واقعی ایسا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی واپسی پاکستان کے قبائلی ازلا کو متاثر کر رہی ہے دیکھ لو جب افغانستان میں آہ جنگ تھا اس کے نتیجے میں تو ظاہر ہے کہ آہ ایسے آہ جو گروپس ہوتے ہیں آہ ان کے لیے recruitment بھی آسان ہوتا ہے ان کے لیے آہ reorganize ہونا بھی ان کے لیے آسان ہوتا ہے آہ کیونکہ کیاس ہوتا ہے confusion ہوتا ہے enabling environment ہوتے ہیں آہ ایسے گروپوں کے لیے آہ کیونکہ پھر مختلف intelligence agencies یا مختلف ممالک اپنے اہداف اور اپنے مقاصد ان سے حاصل کرتے ہیں تو ان کے پیچھے بڑا ہاتھ ہوتا ہے آہ بڑی طاقت ان کے بھی اور اس کے علاوہ جو باقی rival آہ countryز ہوتا ہے ان کا بھی ہوتا ہے آہ اب آہ ظاہر ہے کہ ابھی یہ باتچیت کا سلسلہ تو پس پردہ آہ ایک قسم کا شروع ہو چکا ہے آہ اور اگر اس کے نتیجے میں آہ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس معاہدے کے تاتھ آہ اگر کچھ لوگ آہ پرامن اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے آہ ٹرائبل بلٹ میں یا اس کے علاوہ باقی ملک میں تو اس میں ضرور کمی آئی گی اس لیے کہ جب آپ کے پاس فٹ سولجرز نہیں ہوں گے پھر جتنے لوگ آہ امن کا راستہ اختیار کریں گے وہ باقی کے لیے بھی ایک آہ پل کا کردار ادا کرے گا اور تیسری بات یہ کہ اس میں کون مر رہے ہیں آہ معصوم لوگ زیادہ مر رہے ہیں آہ مسجدوں میں سکولوں میں راستوں میں آہ ٹارگٹ کلنگ وغیرہ باقی عام لوگوں کا زیادہ نشانہ ساتھ سیکیورٹی فورسز کی بھی آہ کیجورٹیز ہو رہی ہے تو وہ بھی تو اپنے ملک کے بچے ہیں تو میرے خیلق میں کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک آہ ایسا وینڈو آف اپرچونٹی ہے جو کہ ٹی ٹی پی کے لیے بھی آہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور پاکستان کو بھی خصوصی طور پر اپنے مغربی سراد کو آہ پرامن رکھنے کے لیے اور پھر سی پیک اور یہ باقی چیزوں کو ترقی دینے کے لیے اور ساتھ ساتھ آہ انڈیا جو آہ مشرق میں ہمارے وہ تو دشمن ہے وہ تو اپنے کاروائیاں جاری رکھے گا تو ہمارے بہت سارے فورسز بھی ادھر سے سپیر ہو جائیں گے آہ تو وہاں پر جا سکتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں آہ اپنے لوگوں کے درمیان آہ لڑائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اور وہ کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں پھر آور لوگ بھی آہ ڈیس انچانٹڈ ہو جاتے ہیں آہ وہ ان لوگوں کا بھی اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور پھر حکومت پر اعتماد نہیں رہتا سیکیورٹی اداروں پر پھر اعتماد نہیں رہتا تو اس سے پھر دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اور اس میں جتنے بھی یہ مختلف قسم کے وار ہیں آہ جس میں ہائیبریڈ وار بھی ہے جس میں بیانییں چلتے ہیں نیریٹیوز کے آہ چلائے جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ موقع ملتا ہے تو میرے خیال میں کہ یہ مغربی سرحد کو ٹنڈا رکھنے کے لیے آہ یہ ایک بہتر آفر ہے اور ساتھ ساتھ ادھر جو حکومت ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے جو کہ آہ تالیبان ہے اور اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ تالیبان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں کیپٹن صاحب آپ مجھے بتائیے عدیب صفی صاحب کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں ٹی ٹی پی سے مزاقرات کی تو صدر پاکستان عارف علوی نے بھی چند روز پہلے ایک انٹرویو میں یہی بات کی تھی کہ تالبان اگر اپنے نظریات چھوڑ کر پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ چلنا چاہیں تو ان کے لیے معافی کا اعلان کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے ایک بیان میں وفاق وزیر خارج شاہ محمد قریشی نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تحریک تالبان شدت پسندی کی کاروائیاں چھوڑ دیں اور ہتیار ڈال دیں تو حکومت ان کو معافی دے سکتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سانہ اے پی ایس کے متاثرین جو سب سے بڑا ایک واقعہ تہدہ شدگردی کا ٹی ٹی پی کی جانب سے ان کو اعتماد میں لیے بغیر ٹی ٹی پی کو معاف کر دینا درست رویہ ہے بہت اگین ویری ویلیڈ پوائٹ آپ نے نکالا ہے جہاں تک کہ دوسرے شاہ محمد قریشی صاحب سوال ہے اور یہ میری اپنی نظر میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے ذہنوں سے ابھی تک امریکن اپیزمنٹ کا جو کانسپٹ ہے وہ نہیں نکلا ہے ابھی تک وہ اس فریم اف پائن میں موجود ہیں کہ انہیں ہم ناراض نہیں کریں تاکہ ہمارے اپنے مقاسد جو ہے ذاتی طور پر بھی ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہے وہ ان کا ریفرنس ہے اور ملک کے ساتھ بھی وہ تھوڑا سا نرمی کریں یہ ٹائم ختم ہو گیا میری نظر میں آئیم ویری کینڈڈ آ آن دس آئیشو کہ دی دی پروسیجر یا دی اپروش تو فور دی اپیزمنٹ آف امریکن یہ ختم ہو جانا چاہیے امریکہ کے ساتھ ہم دشوان ہی نہیں کریں گے لیکن ہم انہیں خوش عبدت نہیں کریں گے ان کی خوش یہ جو ٹی ٹی پی ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مزاگرات کریں گے تو ٹی ٹی پی کون چلا رہا ہے ٹی ٹی پی کی سورس فنڈنگ اور آپریشن کس کے پاس ہے تو آپ ان کو اپیزمنٹ کے یہ کیوں یہ اگدام اٹھا رہے ہیں آپ کے یہ پوائنٹ بالکل ویلیٹ ہے کہ جو جو فوجی جن کے جن کو شہادت ہوئی اور جو بچے بیچارے شہید ہوئے جو سارا کچھ وہ ان کو آپ کس طریقے سے بالا اتاق رکھ سکتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے as a state you must establish the rate of the state اور اگر خود میں نے جیسے پہلے کہا if you don't want to kill them yourself ان کو آپ چارجز لگائیے کورٹ میں ثبوت پیش کیجئے اس سے پہلے بھی جب ان کو کورٹ میں آپ نے ٹی ریسٹ کورٹ نے سزائے دی تھی جو نومل کورٹ سے انہوں نے جا کے وہاں سے بیل دے گئے فری کر دیا گیا وہ تمہارا آپ کے لیے مسئلت من گئے تو یہ اپنے گھر کے میکنیزم کو صحیح کرنے کے ضرورت ہے جو تھا کہ ان کو اس چیز کا خوف ہو کہ جی اگر آپ نے غلط کام کیا تو اس کی سزا ملے گی problem ہمارے پاس ابھی صدی ہے کہ we do not have a سزا اور جزا کا program working judiciary is dysfunctional is not non-operative on this account for various reasons ابھی تک کوئی بھی مقدمہ چاہے وہ corruption کا ہو چاہے وہ فوجی فوجداری کا ہو یہ اپنے منتقی انجان تک نہیں پہنچا اس لیے کہ وہ سبوت نہیں مل سکے یا ہرانے آدمی جو ہے وہ دیر سے آئے یہ کہ whatever reasons technical reasons are being given اس میں کوئی بھی اس چیز پر نہیں پہنچ پہیں کہ اس کو ہم سزا دیں یا نہیں دیں تو میرا پسنل view یہ ہے کہ کوٹ کے ذریعے ان کو اگر ریلیف ملتا ہے اور کوٹ میں ان کو سزا نہیں دی جاتی ہے تو وہ باتا لگے but as a government i don't think there is any justification کہ آپ ان سے بیٹھ کے مزارگات کر کے اور اس کو رفا دفا کریں that is absolutely wrong آپ ان کی خلاف کاروائی کریں ان کی خلاف charges پیس کریں minister of interior should be leading اور کرنے کے بعد اگر کوٹ سے فارغ ہو جاتے ہیں وہ الگ بات ہے but as a government you cannot do it سید صاحب آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اب مافی کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ را اور ڈی ایس کی جانب سے جو فنڈنگ تھی ٹی ٹی پی کو جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے تھے اب وہ فنڈنگ نہیں ہیں اگر یہ فنڈنگ ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر پاکستان میں دہشتگردی کی جو تازہ کاروائیاں اون کی ہیں تحریک طالبان پاکستان نے وہ کس کی طرف سے کی گئی ہیں وہ کیا ان کے پاس ایسی طاقت موجود ہے کون سے ایسے ذرائع ہیں جس کے ذریعے یہ تمام تر کاروائیاں کی جا رہی ہیں ڈیکھ لو ابھی تک تو معاہدہ نہیں ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ دشمن کے وہاں پر ظاہرے کچھ ایجنٹس اور اس کے علاوہ ان کے کچھ سہولتکار وہ لوگ تو موجود ہوں گے انڈرگراؤن ہوں گے لیکن ہوں گے اس طرح ایدر پاکستان میں بھی ان کے سہولتکار اور اس قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو میرے خیال میں کہ اس میں دو پوزیشنیں ہوتی ہیں جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا لیکن اس کے بوجود بھی طالبان افغان حکومت کے خلاف جنگ کر رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ وہاں پر موجود ہو اور اس کو کوئی پرامن راستہ نہیں ملتا تو ان کے ہاتھ میں تو بندوق ہے اور اس کو لوگ استعمال کریں گے تو ظاہر ہے اس میں ہم نے یہ بھی پہلے دیکھا تھا کہ جون جون یہ طالبان کی حکومت وہاں پر مستقم ہوتی جائے گی تو 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 یہ لوگ جو ہے یہ پاکستان میں یا تو اپنا اثر پڑھانے کے لیے یا اپنا پوزیشن آف سٹرن سے بات کرنے کے لیے یا ان لوگوں کے یا ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے اکسانے پر ان کے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے اس میں تیزی آئی گی اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے کیونکہ اس میں کچھ ہارٹ پور ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ریکنسائلیبل ہوتے ہیں تو ریکنسائلیبل تو پر امن کا رستہ اختیار کر لیں گے لیکن جو ہارٹ پور ہے وہ یا دائش میں چلے جائیں گے یا القائدہ میں چلے جائیں گے یا وہ پھر طالبان ان کے ساتھ نبتیں گے اور پاکستان ادھر ان کو نہیں آنے دے گا تو ان کے لیے پھر بھی وہاں پر بھی رہنا کافی مشکل ہو جائے کیونکہ طالبان کے پاس ایک سٹرنٹ ہے اور وہ ماننا ہوگا کہ وہ ڈس آم کرتے ہیں وہ ڈی ویپنائیزیشن کرتے ہیں اپنے سوسائٹی کے بڑے محسر طریقے سے اور دوسرا لڑنا تو ان کو آتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر پانچ چہہزار کے یا دس بارہ ہزار کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے سامنے ناٹو اور امریکہ نائی ٹیر سکا تو پھر یہ لوگ بھی ظاہر ہے ان کے لیے ایک سکارچر پالیسی ہوگی افغانستان میں تو میرے خیال میں کہ پھر ان کی قوت خود بخود ختم ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ البتہ یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ کتنے اس میں ریکنسائلیبل ہے اور کتنے نے اگر دور ریکنسائلیبل نہیں ہے کیا وہ افغانستان میں ایک ریفیوجی کی زندگی گزاریں گے اور ہتھیار ڈالیں گے اور پھر طالبان ان کی ذمہ داریہ زمانت دیں گے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے کچھ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو یہاں وہاں کہیں نہ جائیں سابو آٹوموٹیو ریپیر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسارا ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ ہر کام میاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں سابو آٹوموٹیو ریپیر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یورک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں ون ٹو فائب نائن مکڈونل ایونیو بروکلن نیو یورک سیون ون ایٹھ سیون 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 ٹو تری ویلکم بیک ناظرین پروگرم فور سائٹ میں اکبر پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے کیا تحریک طالبان پاکستان کو معافی دی جا سکتی ہے یا نہیں اس پر ہم آج کچھ بات چیت کر رہے ہیں بریگیڈیا ریٹائر سید نظیر محمد سینئر تجزیہ کار اور اکرپٹن ریٹائر عدیب صفی سینئر ڈیفنس آنالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائے گا عدیب صفی صاحب کیا واقعی ٹی ٹی پی حالیہ دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث ہے یا یہ محص ایک پروپیگنڈا کیا جا رہے ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے یہ میں نے کہنا جیسے کہ یہ سی آئی اے کے سیپر سیلز موجود ہیں سمینی سمینی کی ضرورت ہے کہ بیس سال کا بڑا لمبا عصہ ہوتا ہے اکنی لمبی انویسمنٹ کی ہے انہوں نے اس علاقے میں اور ہر قسم کی سہولیات اور ہر طریقے کار اپنا اڈاٹ کیا ہے تاکہ ان کو اپنی طرف مائل کیا یا ان کے مقاصر پورے ہو سکے تو یہ اوور نائٹ چند مہینوں کے اندر یا ایک سال کے اندر یہ چیز ریورس نہیں ہو سکتی ان کے جو پرنٹس موجود ہیں فنگر پرنٹس اور جو ان کے کنٹرول میں جو چیزیں موجود ہیں وہ ان کے پاس ہیں تو یہ تاثر دینا اچھا ایک اور چیز بھوزر کہ یہ یاد رکھئے پشتون بل نیور فائٹ اپ پشتون تو اس لیے یہ کہنا کی جی پشتون جو ہیں وہ ان کو تقویت بہتا رہے ہیں جو افغانستان میں ابھی حکومت بن گئی ہے وہاں جب دی بھی پشتون ہیں سارا کا سارا ان کی مرضی سے ہو رہا ہے لیکن امریکہ کا جو میڈیا ہے وہ اس کو پروجیکٹ کر رہا کیجئے جائزیب کی ان پر مسادت کر دی گئے ہیں ساری آئی ڈونٹ بائی ڈائٹ وہ بلکل ٹوٹلی اپنے عوام کی سپورٹ کے ساتھ آئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے سرنڈر کیا ہے غنی کی فورسز نے جو کہ انہیں تین لاکھے قریبسیوں اور سارا کچھ ان کو ٹرین بارا کیے گئے تھا اس سے بڑا ظاہر ہوتا ہے جو عوام تھی وہ عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے اور بہت اس پیزی کے ساتھ انہوں نے ریکاور کیا ہے جو کہ ان کی تصور میں بہنی تھا تو یہ وہی حال یہاں پر بھی ہے ہم نے جو کلے کر دی ہیں یہاں کے ایریز فوج نے اس میں دوبارہ کوئی اس کی تیزی نہیں آسکتی یہ سوائے ان کے جو سی آئی ہے رو کے سٹی پر سٹی پرسز یا بیٹھے بے وہ یہ کام دوبارہ کرنا اکٹھا رہے ہیں کہ کسی وریکی سے یہ اپرائزنگ پھر سے کریٹ ہو جیسا کہ لوگوں نے پنشیر میں بھی کی دیو پنشیر میں جاتے جاتے وہ سارے اپنے فوجی سہاوزا سامان ان کو دے کے چلے گئے تھے سی آئیے کی کانٹرکٹرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوشش کی آخری دم کی کوشش کی شاید یہاں سے ہم دوبارہ اپرائزنگ شروع کر دیں وہ بھی فیل ہو گئی تو یہ چیز بنا کلیر ہے they have failed completely but they have not given up وہ ابھی بھی آپ کے لیے اس میں مشکلات پیدا کریں گے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ وہاں پر ان کو سپورٹ بل لی ہے سوری کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے there are only those few handful جو کہ ان کے سلیپرز ہیں جو ان کو لوگوں کو ساتھ بلا کے اور یہ تخریب کاری کے کام کر رہے ہیں سید سب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کیا واقعی تحریک طالبان پاکستان اتنی سٹرونگ ہے کہ یہ تمام تر کاروائیاں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں یا محض پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اب بھی دہشتگرد elements پاکستان میں موجود ہیں جی بالکل جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا عام سوال ہے اور یہی جو میں نے پہلے بتایا کہ آج کل narrative وائبریڈ وار ہے اور narrative کے وار میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ narrative اس سے بھی آیا اور خصوصاً انڈیا نے اس کو کافی پروپیگیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے علاوہ جو وہاں پر دائش ہے یا اس کے علاوہ باقی جو remnant سے یہ القاعدہ کے ان کو ایک شہ مل گئی ہے اس لیے کہ ایک طرف پر انہوں نے طالبان کے ساتھ اپنے طالبان کے ساتھ allegiance کیا ہوئے اور اس کے leadership پر انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور دوسری طرف پر وہ ان سے مطلب ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے وہ جنگ جیتا شاید یہ ان کے لیے بھی پاکستان کے خلاف یا باقی neighboring countries کے خلاف وہ بھی اس قسم کی جنگ میں مزید تیزی لائے اور جس سے ان کو فائدہ ہو تو اس کا اندیا امریکہ نے بھی دیا ہے اور recently وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو nuclear program ہے یا ان کے جو assets ہیں وہ ایسے groups کے ہاتھ میں پڑ سکتے ہیں اور پھر دنیا کے آمن کو خطرہ ہو جائے گا اور یہ ایک بہت بڑا challenge ہے اور پاکستان سے اس بارے میں مختلف مطالبے اور اس قسم کی چیزیں یا ان پر نظر رکھنا یا پاکستان کے نیوز کے بارے میں ایک قسم کے تحفظات کا اظہار کرنا یہ ایک قسم کا پرانا narrative ہے لیکن ہر دفعہ وہ کہتا ہے کہ word wine in new bottle اس قسم کا سلسلہ سامنے آتا رہتا ہے البتہ پاکستان نے اگر بہت شدت کے جنگ میں اگر ان لوگوں کو شکست دی ہے اور کافی حد تک تقریباً 80-85% آمن آیا ہوا ہے تو یہ قربانیوں کے نتیجے میں ہے اور یقینی طور پر nuclear asset تک پہنچنا اور اس کو حاصل کرنا یہ کوئی رب برات کے پھٹاکے تو نہیں ہے ان کا تو اپنا ایک بڑا intricate safety system ہوتا ہے اور پاکستان نے ایک nuclear safety کا excellent center بھی قائم کیا ہے تو اس قسم کی چیزیں لیکن البتہ یہ narrative آتے رہتے ہیں البتہ انڈیا کو خود اس پر ایک قسم کا تشویش ہے اور وہ تشویش یہ ہے کہ وہاں پر طالبان نے ایک سپر پاور اور ناٹو بڑے وار مشین کے اخلاف جنگ جیتا ہے تو ایسا نہ ہو یہ اثرات یہ inspiration یہ کشمیر میں بھی آ جائے اور وہاں پر ایک شدت کی جنگ شروع نہ ہو اور پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم انڈیا کو بھی شکست دے سکتے ہیں یہ بتائیے گا صفوی صاحب کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو باتشیت کی مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے وہیں اس موقع پر امریکی نائب وزیر خارج وینڈی شیرمن کبھی ایک مطالبہ سامنے آیا ہے امریکہ کی طرف سے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان تمام ازکریت پسند اور دہشت گرد گروپس کے خلاف بلا تفریق کاروائی کرے کیا مقصد ہے اس موقع پر اس مطالبے کا جہاں تکے تخریب کار کے خلاف کاروائی کرے تو سب سے پڑی تخریب کاری تو امریکہ خود کا رہا ہے جیسے کہ صدر پورٹین نے کہا تھا کہ 95% of the terrorism across the globe is operated, conducted by CIA اتنا بڑا ملک کا صدر وہ یہی statement دے رہا ہے اس کو دنیا دھو گی سو میں سمجھتا ہوں کہ سارا کا سارا جو ملبہ ہے وہ پاکستان پہ گرانے کوشی کی جاری ہے پاکستان کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے اور یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ بالکل یہ ایکسٹ ڈیمانڈ ہے پاکستان گورنمنٹ کو ٹوٹلی ریجیٹ کر دیں چاہیے یہ جاب کی چیز جو ہے یہ آپ ہر مہار پاس نہیں ہے ہم کسی کے خلاف کوئی گاروائی نہیں کریں جو تخریب کر رہے ہیں آپ کر رہی ہیں اس کو آپ بنک کریں سید صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وینڈی شرمن کی اس ڈیمانڈ کو اور جس طرح سے مزید ڈو مور کا تقاضہ کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے ایک ایسے وقت میں کہ جب ان کا وزیڈ پاکستان میں ہونا ہے یہاں پر مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے خود امریکہ مذاکرات کے ذریعے امریکہ سے بیس سال افغانستان سے بیس سال بعد واپس نکلا ہے تو اب جب پاکستان مذاکرات کی طرف بڑھا ہے باچفیت کی طرف بڑھا ہے تو اس کو کیوں دہشت گرد گروپس کے خلاف بلا تفریق کاروائی کرنے پر زور دیا جا رہا ہے ایک ہو یہ پاکستان پر پریشر بڑھانا ہے ایک طرف پر تو بائی سینیٹرز ریپبلکن نے ایک بل لائے ہوئے سینیٹ میں جس کو اگر ان کا ڈیموکریٹ بھی ساتھ دیتے ہیں تو اس کو پھر منظور کرائیں گے تو لیکن اس میں پاکستان کو خاص طور پر طالبان کے حوالے سے اور پنشیر کے حوالے سے بڑا سق موقف اس میں اختیار کیا گیا ہے وہ بھی ایک پریشر ٹکٹس ہے دوسرا پریشر ٹکٹس یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہی بیس سالہ جنگ میں اس کا ایک آڈٹ ہوئے ایک فورنزک وہ ہو کہ پاکستان نے طالبان کو کس طریقے سے فالا ان کو سیف ہیونز دیئے ان کو لاجسٹک سفوگ دیا ان کا علاج کرایا اس کی خفت تو ہے تو اس کو مٹانے کے لیے ایک قسم کا اور پھر یہ چار صدور اس میں گزرے ہیں جس میں برج جو تھا وہ ریپبلکن یا اس کے بعد پھر ڈیموکریٹ آئے پھر ریپبلکن آئے اور پھر ڈیموکریٹ آئے تو دونوں پارٹیاں اس میں بھی شامل ہیں اور دونوں کے صدور بھی اس میں شامل ہیں پھر بورٹ ڈیفنس سکٹریز بھی سن کامز بھی اس کے علاوہ فارنس سکٹریز بھی بہت سارے گزر چکے ہیں یہ ان کا احواتہ کرنا تو کافی مشکل کام ہے لیکن البتہ ایک پریشر ٹکٹس کے طور پر اور پھر امریکہ کی عادت بھی ہے کہ جب وہ اٹنام سے نکلے تھے اور وہاں پر وہ شکست کھائی تھی تو پھر گمبوریا کو مورد الزام ٹہر آیا تھا اس کے بوٹنگ کی تھی اور اس کے اس پر بمباری شروع کر دی تھی تو پاکستان پر بمباری تو نہیں کر سکتے البتہ جو ایف ایٹی ایف کی گریلس سے اس سے بلیک لس کی طرف پوش کریں گے لیکن جب چائنہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ویٹو پاور ہے دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایف کے ذریعے ورڈ بینک کے ذریعے دباؤ ڈال بڑھا سکتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کر کے یا یہاں پر جو ہمارے بلوچستان یا باقی علاقوں میں اس قسم کے انٹیلیجنس ایکٹیوٹیز یا انڈیا کے ذریعے ہم کو تنگ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود تھے کیپٹن ریٹائر عدیب صفی بریگیڈی ریٹائر سید نظیر محمد دونوں ڈیفنس آنالسٹ ہیں سینئر تذیعہ کار ہیں اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے افغانستان کے بعد پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہونے والے صورتحال کے حوالے سے حالی اواقعات جو رونما ہوئے ہیں دہشتگردی کو اس کو اون کرنے کے لیے تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کی اور اب پاکستان کے اہتر پتا دیں گے آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے کوئر پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجئے اللہ نکی پان